بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹ کیسے ہیں ہم لوگ آج کے لیکچے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم نے اسٹرکچر کے بارے میں پڑھنا ہے جس کا نام ہے پینکریاز پینکریاز ہمارے پاس ایک گلینڈ ہے ایکزوکرین گلینڈ بھی ہے اور انڈوکرین گلینڈ بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیورینام کے کرف کے اندر موجود ہے ہمارے پاس پینکریاز ہے یہ سپلین ہے یہ لیور ہے یہ کالو لیڈر ہے پینکریاز ہمارے پاس ایک لارج سٹرکچر ہے جو کہ left upper quadrant of the abdomen کے اندر پیزنٹ ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس ایک گلینڈ ہے جو کہ ایکزوکرین گلینڈ بھی ہے اور انڈوکرین گلینڈ بھی ہے ایکزوکرین گلینڈ اس طرح ہے کہ جو ایکزوکرین پورشن ہے وہ اس میں جو سگریشن ہیں اس کی پینکریاتک سگریشن وہ دیوٹنام کے اندر انڈر ہوتی ہیں اور یہ ہمارے پاس فیٹس پروٹین اور کاروہ آئیڈویٹ کے میٹابولیزم میں ہلپ آٹ کر رہے ہیں ان کی دیجیشن میں اس کے بعد جو اس کا ہمارے پاس ایکزوکرین پورشن ہے وہ کیا سگریٹ کرتا ہے اس کو ہم لوگ آئیز لیٹ آف لنگر ہنس بولتے ہیں اور وہ ہمارے پاس گلوکوز کی ڈیجیشن میں میٹابولیجم میں ہلپ آؤٹ کرتا ہے میٹابولیجم میں ہلپ آؤٹ کرتا ہے اور ہمارے پاس انسولین اور گلوکوکون اس کا وہ ہیں سیکریشن اچھا اب یہ جو پینکریاز ہے اس کا سٹرکچر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی بڑا سٹرکچر ہے یہ دیوٹیزم کا کرو ہے یہ ایک انکیوٹی پریزنٹ ہے جس کے اندر یہ پینکریاز پریزنٹ ہے پینکریاز کے پارٹس کے بات کر لیتے ہیں یہ جو ایک بڑا بڑا والا یہ پارٹ ہے یہ اس کا ہیڈ ہوتا ہے ہیڈ کے بعد یہ کانسٹرکٹیٹ پارٹ ہے جس کو ہم نیک بولتے ہیں نیک کے بعد یہ اس کے باڈی ہے باڈی کے بعد یہ جو پارٹ ہے یہ ہمارے پاس اس کے ٹیل ہے تو اس کے پارٹس ہیں ہمارے پاس ہیڈ ہے نیک ہے باڈی ہے اور تیل ہے یہ پینکریاس کے پارٹس ہیں سب سے پہلے ہم ہیڈ کی بات کر لیتے ہیں ہیڈ جو ہے یہ ایک انکیوٹی آف تی ڈیوٹنم کے اندر پریزنٹ ہے ایک انکیوٹی آف تی ڈیوٹنم کے اندر ہیڈ پریزنٹ ہے ہیڈ کا ایک پارٹ ہوتا ہے جو کہ یہ ایکسٹینڈ کرتا ہے پوسٹیریرلی اور یہاں پہ جا کے جو ہے وہ اٹیج ہوا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ انسی نیت پروسس بولتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتا ہوگا کہ سپیریئر میزنٹریک پلیکسز ہوتا ہے بیسیکل یہ اس کے پیچھے ہوتا ہے پیچھے کو اسٹینڈ کرتا ہے تو انسی نیت پروسس ہے نیک کی بات کریں تو نیک ہے ہمارے پاس ایک کنسٹرکٹیٹ پارٹ ہے اور نیک آپ کا وہ پارٹ ہے جو کہ ہیڈ کو اور باڈی کو کنیک کر رہا ہے اس کے علاوہ نیک کے بارے میں امپورٹن بات یہ ہے کہ جو آپ کی سپیریئر میزنٹریک آرٹریز ہیں اور سپیریئر میزنٹریک پلیکسز اور جو آپ کا ایوٹا بغیرہ پریزنٹ ہے یہاں پہ آپ کو بتا ہے نا کہ آپ کی پورٹل وین بھی ہوتی ہے ایوٹا بھی ہوتا ہے تو یہ اس کے فرنٹ میں پریزنٹ ہے وہ اس کے پیچھے ہوں گی ابھی میں آپ کو دوسری پیچھے دکھاتی ہوں اس میں آپ کو زیادہ کلیر ہوگا کہ جو ایوٹا ہے جو انفیریئر وینہ کا ہے جو پورٹل وین ہے وہ اس کے پیچھے پریزنٹ ہے نیک کے نیک کے ریلیشن کے جب بات کرتے ہیں تو پورٹل وین اور جو ہماری انفیریئر وینہ کا ہے اور سپیریئر میزنٹریک آرٹریز کے پیچھے پریزنٹ ہے ہم آجاتے ہیں اس کے باڈی پر باڈی آپ کا وہ پارٹ ہے جو زیادہ تر اس کا پارٹ ہے وہ باڈی ہے باڈی جو ہے اس کو اگر آپ اس کو اگر آپ کروس سیکشن میں دیکھیں تو آپ کو ٹرائنگلر شیپ یہ نظر آئے گا ٹرائنگلر آپ کو نظر آئے گا اس کے بعد اس کا پارٹ ہے ٹیل اس کا وہ پارٹ ہے جو کہ سپلین سپلین کا جو ہائلم ہے اس کے اندر تک ایکسٹینڈ کیا ہوئے سپلین کے ہائلم تک ایکسٹینڈ کیا ہوئے ٹیل یہ ہم نے رسکس کر لیا ہیڈ اور ہیڈ میں انسینٹ پروسس اس کے بعد نیک پہ آگئے اس کے بعد باڈی اور اس کے بعد ٹیل اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے ریلیشن ہم جائیں گے اس کے یہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف جائیں گے میں آپ کو دوسری ڈائیگرام میں دکھاتی ہوں یہ والی سائیڈ رائٹ ہے اور یہ والی لیفٹ ہے تو ہم رائٹ سے لیفٹ کی طرف جاتے ہوئے اس کے سارے ریلیشن کی بات کریں گے میں آپ کو دوسری پیچر دکھاتی ہوں اور اس کے اندر زیادہ اچھا سکلیہ ہو جائے گا یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس پینکری آز ہیں پینکری آز کے ہم بات کرنے لگیں لگے relations کی اب relations کی بات میں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہم نے left سے right پہ جانا ہے left سے کیا ہے اور right پہ کیا ہے left سے لے کے right پہ کیا ہے لیکن relation future ہم بات کریں گے اس کے آگے کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے یعنی اس کے anterior کیا ہے اور اس کے posterior کیا ہے anterior بھی ہم left سے right پہ جائیں گے posterior بھی ہم left سے right پہ جائیں گے پہلے بات کر لیتے ہیں anterior کی anterior مطلب اس کے آگے اس کے آگے جو ہے وہ اب میں آپ کو دوسری ڈائیگرام دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ والی جو ڈائیگرام ہے if you people remember اس میں پیرٹونیم میں میں نے آپ کو یہ سمجھائی تھی پیرٹونیم کے اندر اور یہاں پہ پینکریاز آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ہے یہ پینکریاز ہے اب پینکریاز کے ہم بات کرنے لیے anterior لی کیا ہوگا اصل میں یہاں پہ آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آجے گا کہ اس کے انٹیریئر کا ہے پھر left سے right جو ہے وہ ہم دوسری ڈائیگرام میں دیکھ لیں گے ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ liver اس کے انٹیریئر میں ہے اس کے علاوہ یہ آپ کا stomach اس کے انٹیریئر میں ہے اس کے علاوہ یہ جو transverse colon ہے یہ بھی اس کے انٹیریئر میں آئے گی meso colon جو ہے یہ بھی اس کے انٹیریئر میں آئے گی یہ اور یہ والا جو یہ ہمارے پاس جو ہم نے discuss کیا تھا کہ یہ والی جو part ہے میں آپ کو تھوڑا سا نا color کر کے دکھاتی ہوں یہ یعنی کہ liver سے لے کے یہ جو spleen تک کا یہ والا جو part ہے اس کو ہم نے discuss کیا تھا کہ یہ ہمارے پاس ہے lesser sac تو lesser sac بھی ہمارے پاس اس کے انٹیریئر میں آئے گا stomach بھی اس کے انٹیریئر میں آئے گا transverse colon بھی اس کے انٹیریئر میں آئے گا اور transverse colon اور آپ کے پاس transverse meso colon بھی اچھا آپ بھی دوسری ٹائرگرام میں آئیں یہاں پہ ہم left سے right میں دیکھتے ہیں اوکے come here یہاں پہ جناب اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس pancreas اس کے انٹیریئر میں سب سے پہلے تو یہ آپ کو نظر آئے گی یعنی کہ یہ والی transverse colon یعنی کہ transverse colon سب سے پہلے ہوگی left side پہ اس کے بعد اس کے attachment آ جائے گی transverse meso colon اس کے بعد وہ part آ جائے گا جو liver اور stomach کے درمیان میں ہیں یعنی یہ lesser sac اور اس کے بعد stomach left سے right کو جاتے ہوئے pancreas کے انٹیریئر علیشن میں پہلے transverse colon پھر transverse meso colon پھر lesser sac اور پھر